اب ہم آپ کو سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ تززہرہ رضی اللہ عنہ کے حالات اور واقعات سیرت نگاروں کے نزدیک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے ایک روایت ہے کہ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں ابن اسحاق سیرت نگار نے لکھا ہے کہ ابراہیم کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد قبل از نبوت پیدا ہوئیں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بیسط سے پانچ برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت سے تقریباً ایک سال پہلے پیدا ہوئیں اس میں گرامی فاطمہ اور لقب زہرہ ہے ان کی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی ہوئی صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکل مشابہ تھی صرف یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ آپ کی مشابہ کسی کو نہیں دیکھا گیا آپ کی بات چیت کرنے کا انداز اور لب و لہجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے قریش کے چند شریر لوگوں نے شرارت کی جب آپ سجدے میں گئے تو اونڈ کی اوجڑی آپ کی کمر مبارک پر رکھتی آپ سجدے کی حالت ہی میں رہے آپ کی اس حالت پر قریش کے شریر خوش ہو رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ کو اطلاع ملی آپ کا بچپن تھا فوراں وہاں پہنچیں اس بوش کو آپ کی کمر پر سے اتارا اور ناراضی کا اظہار فرمایا آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان بدتینتوں کے حق میں بدعا فرمائی وہ قبول ہوئی اور ان میں سے بیشتر غزوہ بدر میں مارے گئے پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود ہجرت فرمائی اپنے گھر کے افراد کو بعد میں مدینہ بلوایا دو ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا ارادہ فرمایا سیدہ فاطمہ کے ساتھ سب سے پہلے نکاح کی درخواست سیدنا ابو بکر نے کی پھر ان کے بعد سیدنا عمر نے کی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا علی رضی اللہ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی دامادی کا شرف عطا فرما دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تمہارے پاس مار کے لیے کوئی چیز ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اور تو کوئی چیز نہیں صرف ایک سواری اور ایک زرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے زرہ فروخت کر ڈالو وہ زرہ سیدنا عثمان نے چار سو اسی درہم کی عوض خریدی اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رقم میں سے خوشبو بھی خریدی جائے اگر سیدہ فاطمہ کا سالہ ولادت نبوت کا پہلا سال تسلیم کر لیا جائے تو سیدہ فاطمہ کی عمر جب پندرہ سال ساڑھے پانچ ماہ کی ہوئی تو دو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا اس وقت سیدنا علی کی عمر اکیس برس پانچ مہینے تھی عمروں کے معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے نکاح کے بعد رسم عروسی کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا کہ ایک مکان لے لیں چنانچہ حارس بن نعمان کا مکان حاصل کیا گیا اور سیدنا علی نے سیدنا فاطمہ کے ساتھ اس میں قیام کیا شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے جو سامان تیار کیا اس کی تفصیل یہ ہے ایک پلنگ اور ایک بستر دیا اس آبا میں لکھا ہے کہ ایک چادر دو چکیاں اور ایک مشک بھی دی اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی دو چیزیں عمر بھر ان کی رفیق رہی سرورِ انبیاء کی سب سے چھوٹی اور چہتی بیٹی کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے گویا کل سامان یہی تھا یہ چیزیں زبانِ حال سے پکار پکار کر دنیا والوں سے کہہ رہی تھیں دنیا والوں اصل چیز تو فکرِ آخرت ہے نہ کہ عیش و عشرت کے سامان یہ زندگی بھی عارضی ہے اور دنیا کی ہر چیز بھی اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے یہ ابتدائی مراحل تیہ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا چار سو درہم مہر مقرر فرمایا اس نکاح میں سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شریک تھے اور یہ حضرات اس نکاح کے گواہ تھے نکاح کی یہ تقریب سادگی کا عالی نمونہ تھی اس میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں برتا گیا نکاح کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سیدہ ام ایمن کے ساتھ سیدنا علی کے گھر روانہ فرمایا سیدہ فاطمہ پیدل چل کر وہاں گئی کوئی ڈولی اور سواری وغیرہ نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خان کی معاملات اس طرح تقسیم فرمائے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اندرون خانہ سارا کام انجام دیں گی اور علی المرتضی بیرون خانہ تمام کام انجام دیں گے اس سلسلے میں مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے بعد کچھ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو مشورہ دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک غلام مانگ لیں تاکہ وہ گھر کے کام کاج کر دیا کرے چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو ان کا مطالبہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی تمہیں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے چاہیے میں تمہیں ایک وظیفہ بتائے دیتا ہوں جس وقت تم رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹو تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر یہ سو کلمات ہیں اور تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہوں یہ گویا پوری امت کی عورتوں کے لیے ایک سبق تھا ایک نمونہ تھا یہ واقعہ ابتدائے اسلام کا ہے بعد میں حالات بہتر ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک غلام عطا فرما دیا تھا غزوہ اہد میں جہاں دوسری خواتین نے مشکل حالات میں کام کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی پیچھے نہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے سیدنا علی پانی لائے سیدہ فاطمہ نے آپ کے زخموں کو صاف کیا روحی جلا کر اس کی راک زخم بڑھ ڈالی جس سے خون رک گیا سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے یا پیار کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے بوسہ دیتے اور اپنے بیٹھنے کے مقام پر انہیں بٹھاتے اس طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی آپ کے دست مبارک کو چون لیتی اور اپنی نشست پر آپ کو بٹھاتی ایک بار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی آپ تشریف لائے گھر میں ایک منقش پردالت کا نظر آیا اس پر تصاویر بھی تھی آپ دروازے ہی پر کھڑے ہو گئے اندر تشریف نہ لائے پھر واپس جانے لگے سیدہ فاطمہ باہر نکل کر آپ کے پیچھے لپکی اور واپس جانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ایسے مکان میں داخل ہو جو مزین اور منقش کیا گیا ہو صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ ازواج متحرات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اس وقت آپ سیدہ آئشہ کے گھر میں تھے اس کام کے مطالق بات ہو گئی تو آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے میری بیٹی جو مجھے محبوب ہو کیا وہ تجھے محبوب نہیں سیدہ فاطمہ نے عرض کیا جو آپ کو محبوب ہے وہ مجھے بھی محبوب ہے اس پر آپ نے ارشاد فرمایا آئشہ مجھے محبوب ہے تم بھی انہیں محبوب رکھنا مطلب یہ ہوا کہ جسے سید المرسلین محبوب جانے امت کو بھی چاہیے کہ اسے محبوب رکھیں فتح مکہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی جمیلہ سے نکاح کا ارادہ کیا اس بات کی اطلاع سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو شدید رنج کا احساس ہوا یہ قدرتی بات تھی ناراض ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئی اور یہ بات آپ کو بھی بتائی آپ نے ان کی بات سن کر لوگوں کو ایک خدبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جو چیز فاطمہ کو بری لگے وہ مجھے بھی نابسند ہے پھر آپ نے فرمایا میں اپنی طرف سے حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ کسی حرام کو حلال کرتا ہوں لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہوں گی جب ناراضی کی یہ صورت واضح ہوئی تو سیدنا علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا ایک مرتبہ اور بھی سیدنا علی کی سیدہ فاطمہ سے ناراضی ہوئی سیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ اے میری بیٹی اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور یہ بات سمجھ لو کہ ایسی کون سی عورت ہے کہ جس کے پاس اس کا خاوند خاموشی سے چلا آئے مطلب یہ کہ تنبیہ وغیرہ کرنے کا شوہر کو حق ہے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اے صفیہ تم میرے مال میں سے جتنا چاہو لے لو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اور نہ میں تمہیں اللہ کے عذاب ہی سے بچا سکوں گا مطلب یہ تھا کہ قیامت کے دن اپنے اپنے آمال کام آئیں گے حساب کتاب ہر ایک کا ہوگا لہٰذا عمل لازمی ہے حسب و نصب پر انحسار کر کے عمل میں کوتاہی کرنا درست نہیں اس مقام پر شفاعت کی نفی ہرگز نہیں ہے شفاعت اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں ایک واقعہ پیش آیا سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز سردار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے تھے ہم آپ کے پاس موجود تھیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اس وقت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بس سیدہ فاطمہ ہی زندہ تھی باقی تمام اولاد فوت ہو چکی تھی آپ نے سیدہ کو آتے دیکھا تو مرحبہ فرمایا انہیں اپنے پاس بٹھایا پھر آپ نے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی وہ بات سن کر سیدہ فاطمہ بے ساختہ رونے لگیں جب آپ نے ان کی غمگینی دیکھی تو کان میں دوبارہ کچھ کہا اس بار بات سن کر وہ ہسنے لگیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے تشریف لے گئے تو میں نے سیدہ فاطمہ سے پہلے رونے پھر ہسنے کا سبب پوچھا اس پر انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر کرنا مجھے پسند نہیں پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے فاطمہ سے کہا اب تو مجھے وہ بات بتا دیں اس وقت انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا کہ اے فاطمہ جبریل امین ہر سال ایک مرتبہ آ کر قرآن مجید مجھے سناتے اور مجھ سے سنتے رہے ہیں اس سال انہوں نے مجھے دو بار قرآن سنایا اور مجھ سے دو بار قرآن سنا اس سے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میری وفات قریب آگئی ہے اللہ سے خوف کھانا اور صبر کرنا میں آپ کی یہ بات سن کر رونے لگی آپ نے میری گھبراہت اور پریشانی دیکھی تو پھر میرے کان میں فرمایا اے فاطمہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے مجھے خبر دی کہ میں اس مرض میں ہی اللہ کی طرف رہلت کر جاؤں گا سو میں رونے لگی پھر آپ نے فرمایا میرے اہل بیعت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی یہ سن کر میں خوش ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب بڑھ گئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے موں سے یہ الفاظ نکلے افسوس میرے والد کی تکلیف اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے بعد تمہارے والد پر کوئی تکلیف نہیں پھر آپ وفات پا گئے انہا للہ و انہا الیہ راجعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ کو بہت سی وسیعتیں فرمائیں ان میں سے ایک یہ تھی میری وفات پر کسی قسم کا ماتم نہ کرنا چہرے کو نہ پیٹنا بال نہ نوچنا نوہ نہ کرنا نہ نوہ کرنے والیوں کو بلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی زندگی اگرچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے مشکلات سے پر تھی تاہم آپ نے صبر اور استقامت سے کام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے ان حالات میں سیدہ فاطمہ کی طرف سے مال غنیمت میں سے فدق کے مطالق مالی حقوق کا ایک مطالبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا مال غنیمت اور مال فیہ کی یہاں وضاحت کیے دیتے ہیں مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو لڑائی کے بعد ہاتھ لگے اور مال فیہ وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بغیر ہاتھ لگے فدق کی آمدنی اسی مال فیہ میں سے تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدہ فاطمہ اور دوسرے رشتہ داروں کو اس مال فیہ میں سے حصہ ملتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ وہ مال فیہ جس میں سے ہمیں حصہ ملتا رہا اب وہ ہمیں بطور میراس کے مل جانا چاہیے یعنی اب ہم اس کے وارث ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اس مطالبے کے جواب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے ہم انبیاء کی جماعت ہیں ہماری وراست نہیں چلتی بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے لیے وقف ہوتا ہے البتہ مال فیہ میں سے جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کو دیا جاتا تھا وہ بدستور دیا جاتا رہے گا مطلب یہ تھا کہ وہ حصہ تو آپ کو اسی طرح ملتا رہے گا لیکن اس جاگیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست میں نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ فرمان نبوی یہی ہے اس تسلی بخش جواب پر سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیں پھر تمام زندگی انہوں نے یہ مطالبہ پیش نہیں کیا اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ کا حق غصب کر لیا تھا کسی طرح بھی درست نہیں سیدنا ابو بکر کے جواب سے مطمئن ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ نے اس بات کا کچھ بھی ملال باقی نہیں رکھا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے تعلقات خوشگوار تھے سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہائیت مغموم رہا کرتی تھی اپنی زندگی کے یہ دن انہوں نے نہائیت سبر و تحمل سے بسر کیے پھر یہ بیمار رہنے لگی اس وقت ان کی عمر اٹھائیس یا انتیس سال تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ ان کی تیمار تاریخیا کرتی اس دوران میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما برابر ان کی بیمار پرسی کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف چھے ماہ زندہ رہی پھر چند روز بیمار رہی آخر تین رمضان المبارک گیارہ حجری منگل کی شب میں انتقال کر گئیں اننا للہ و اننا الہ راجعون سیدہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد تھی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے خامن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وسیعت فرمائی اس وسیعت کے الفاظ یہ تھے میرے بعد آپ امامہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لیجئے گا امامہ ان کی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی گویا سیدہ کی سگی بھانجی تھی چنانچہ سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد سیدنا علی نے امامہ سے نکاح کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال نے ایک بار پھر غم کی لہر دوڑا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم پھر سے تازہ کر دیا صحابہ کرام کے رنج و غم کی انتہا نہ رہی سیدہ فاطمہ کا انتقال مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا انہوں نے ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ کو وسیعت کی تھی کہ وہ انہیں غسل دیں چنانچہ اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے ان کے غسل کا انتظام فرمایا غسل اور کفن کے بعد جنازے کا مسئلہ پیش آیا اس موقع پر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق اور دیکھر اصحاب رضی اللہ عنہم جو اس موقع پر موجود تھے تشریف لائے سیدنا علی المرتضی کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے ان سے فرمایا آپ آگے تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہم نے جواب میں فرمایا آپ خلیفہ تو رسول ہیں آپ کی موجودکی میں میں جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں جنازہ پڑھانا آپ ہی کا حق ہے آگے تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا سیدہ فاطمہ سیدنا علی کی پہلی زوجہ محترمہ تھی ان کے زندگی میں سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں کی سیدہ فاطمہ کے ہاں پانچ بچے پیدا ہوئے حسن، حسین، محسن، ام کلسون اور زینب رضی اللہ عنہم محسن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سیدہ نے اپنی صاحبزادیوں کے نام اپنی بڑی بہنوں کے نام پر رکھے ام کلسون کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب سے سترہ ہجری میں ہوا جبکہ سیدہ زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر تیار سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے نیز آپ نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ایک روایت میں ہے جو چیز اسے رنج میں مبتلا کرتی ہے وہ مجھے رنج میں مبتلا کرتی ہے جو چیز اسے ایزا دیتی ہے وہ مجھے بھی ایزا دیتی ہے ترمزی کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں جو علی فاطمہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے لڑے گا اس سے میں لڑوں گا جو ان سے سلحہ کرے گا ان سے میں سلحہ کروں گا سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کسے محبوب سمجھتے تھے انہوں نے جواب دیا فاطمہ کو پوچھا گیا مردوں میں کسے محبوب سمجھتے تھے انہوں نے فرمایا ان کے خوابن کو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریم بنت عمران کے بعد تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں پھر آسیاں ہیں یعنی فرعون کی بیوی سیدہ اسماء بنت عمیس سے اپنے آخری دنوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ جانتی ہیں یہ میرے آخری لمحات ہیں کیا میرے جنازے کو بے پردہ اٹھایا جائے گا اس پر اسماء نے کہا کہ نہیں میں آپ کے لیے ایک باپردہ چارپائی تیار کر دیتی ہوں جیسا کہ میں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا ہے لہٰذا ان کا جنازہ اسی طرح باپردہ لے جایا گیا مسلم کی ایک حدیث میں ہے سیدہ آئیشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح کے وقت باہر نکلے آپ پر سیاہ چادر تھی حسن بن علی آئے آپ نے انہیں اس میں داخل کر لیا پھر حسین بن علی آئے آپ نے انہیں بھی اس میں داخل کر لیا پھر سیدہ فاطمہ آئیں آپ نے انہیں بھی اس میں داخل کر لیا پھر سیدہ علی آئے آپ نے انہیں بھی اس میں داخل کر لیا اور فرمایا اے اہلِ بیت اللہ چاہتا ہے تم سے پلیدی دور کر دے اور تم کو پاک کر دے مسلم کی ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں سیدہ آزید بن ارقم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمے کے پاس آئے اس کا نام خم تھا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے وہاں ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف کی پھر واز کیا اور فرمایا اما بعد اے لوگو میں ایک بشر ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا علچی میرے پاس آ جائے اور میں اسے قبول کر لوں یعنی مجھے بھی موت آئے گی میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اس میں ہدایت ہے نور ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو اس کو پکڑے رکھو مطلب یہ تھا کہ اس کو اپنی زندگیوں پر لاغو کرو اس پر عمل کرو پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں ان کے حقوق کی نگہداشت ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی ہزار ہا رحمتیں نازل ہوں لیے لیے اللہ تعالیٰ کی ڈیب بیشی ہزار دیگی لی ابھی رکھو رکھو موسیقی